بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیسٹی جی ہاں آج ہم بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی کچھی حلدی کا حلوہ آپ بھی کہہ رہے ہوں گے یہ حلوہ ٹیسٹی کیسے ہو سکتا ہے تو ہم اس میں کچھ ایسے اجزہ شامل کریں گے جس کے وجہ سے انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آئے گا عورتوں یا مردوں میں ہارمونز اگر اپسٹ ہو جائیں تو بال روکھے ہو جاتے ہیں بے جان ہو جاتے ہیں یہ حلوہ بہترین علاج ہے بالوں کو ہلدی رکھنے کے لیے موٹاپے کو کم کرنے کے لیے درد کم کرنے کے لیے جسم کے اندر کوئی بھی زخم ہے اس کو ہیل کرنے کے لیے اس کے علاوہ یہ حلوہ نہ صرف آپ کے چہرے کی رنگت کو نکھارے گا مکمل باڈی وائٹننگ کا بھی کام کرے گا اس کے علاوہ کیا کیا فوائد ہیں اس کے وہ ہم ریسیپی کے ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے تو چلیں آج کی اس ریسیپی کا آغاز اس توا کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ سب کا دستقان سجائے رکھیں اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق عطا فرمائے آپ کو میرے چینل پر اکثر ہلدی ریسیپیز ہی دیکھنے کو ملیں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ہلدی کچھ اس طرح سے نظر آتی ہے دیکھنے میں یہ بالکل ادرک ہی لگتی ہے لیکن اندر سے یہ اورنج کلر کی ہوتی ہے تو بازار سے لانے کے بعد اچھی طرح سے اسے میں نے واش کر لیا اور اپنی ہیلپر کی مدد سے اس کے تمام چھلکیں میں نے ریموف کر لی ہیں بالکل ادرک کی طرح ہی اس کے چھلکوں کو ہم نے ریموف کرنا ہے آپ چاہیں تو چھلنے کے بعد انہیں بھائی بھائی پیسیز میں کٹ لیں چاہیں تو انہیں قدو کش کر لیں تو قدو کش کرنا کیونکہ تھوڑا سا مشکل کام ہے تو آپ اسے چھل کے چھوٹے چھوٹے سے پیسیز میں کٹ لیں اور اسے گرائن کر لیں گرائن کرنے کے لیے آپ اس میں پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اس میں دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ تقریباً آدھا کلو ادرک تھی میرے پاس چھلکیں ریموف کرنے کے بعد وہ ایک پاؤ سے تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے آدھا گلاس دودھ ڈال کے اس میں اچھی طرح سے اسے گرائن کر لیں گے اس کے بعد ایک کڑا ہی لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے تقریباً آدھا کپ دیسی گھی دیسی گھی اس وقت آپ کو تھوڑا سا زیادہ لگ رہا ہوگا لیکن کچھ ہلتی کو حضم کرنے میں دیسی کی بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے جیسے ہی گھی گرم ہوگا اس میں ہم نے الائچی کو تھوڑا سا کڑکا لینا ہے اور اس کے اندر ہم نے یہ جو پیسٹ بنائی ہے ادرک کی اسے ہم ایڈ کریں گے اور آپ نے اسے بہت ہی ہلکی آنچ پر بھوننا ہے کیونکہ یہ پیسٹ فارم میں اس لئے فورا نیچے سے لگنا شروع ہو جائے گا اگر آپ نے آنچ کو تھوڑا سا بھی تیز کیا تو آپ نے اسے ہلکی آنچ پر کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھوننا ہے جیسے جیسے یہ بھونتا جائے گا یہ ٹھک ہوتا جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ ایک دفعہ تو یہ گھی تمام کا تمام اپنے اندر جذب کر لے گا لیکن جیسے ہی ٹائم تھوڑا تھوڑا سا گزرے گا یہ عام حلوے کی طرح ہی گھی چھوڑنا شروع کر دے گا بس اسے ہی اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ یہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اس کا کلر بھی تھوڑا سا ڈارک ہو جائے گا ہاں اس وقت بھونتے ہوئے آپ کو تھوڑی سی اس کی خوشبو عجیب لگے گی اور سارے گھر والے پوچھیں گے کہ آج گھر میں بن کیا رہا ہے تو آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا ہے ہم ہیلڈی چیز ہی بچوں کو کھلائیں گے بڑوں کو کھلائیں گے اس کے لئے آپ تھوڑی سی باتیں بھی سن لیں گے تو کوئی بات نہیں جب یہ مکمل طور پر بن جائے گا باقی اجزاء ہم اس میں شامل کریں گے تو اس کی خوشبو بہت اچھی آئے گی اب یہاں پہ یہ دوسری کھلائی بھی میں نے لے لیا ہے بیسن بیسن کو بھی ہلکی آنچ پہ ہی ہم نے ڈرائی روست کرنا ہے بیسن یہاں پہ میں نے ایک کپ لیا ہے ساتھ ہی ساتھ دوسرے چولے پہ ہم نے چڑھا لیا ہے کھلائی یا پین اس میں ایڈ کریں گے گھوڑ گھوڑ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کرنا ہے یہاں پہ میں نے ایک کپ گھوڑ لیا ہے اور اسے بارک بارک سے پیسز میں کٹ لیا ہے ساتھ ہی آدھا گلاس پانی ایڈ کر کے اسے اچھی طرح سے ہم پکا لیں گے اس کی جاش ہم نے نہیں بڑھانی ہے جسٹ گھوڑ میلٹ ہو جائے گا تو یہ سیرپ ہمارا ریڈی ہو جائے گا تو دونوں چولوں پہ آپ نے ایک ساتھ کام کرنا ہے تاکہ جلدی جلدی سے جھڑ پر تمام کام نہیں بڑھ جائے آپ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو رہا ہے ہلکی آنچ پہ ہی اسے بھوننا ہے اس کے بعد چولہ بند کر دیں گے اور یہ جو ہلدی ہم نے اچھی طرح سے بھون کے رکھی ہوئی ہے اس میں ہم نے یہ بیسر ایڈ کر دینا ہے اب یہ چولہ بند ہی ہے اس کی مکسنگ ہم نے اچھی طرح سے کرنی ہے ادا کپ سونف کو میں نے اچھی طرح سے بھون کے اچھی طرح سے گرائن کر لیے آپ چاہیں تو دردرہ سا بھی اسے کوٹ سکتے ہیں ایک کپ ڈرائی فروٹس جو بھی ہیں آپ کے پاس بادام پستہ اخرور تمام کو اچھی طرح سے کوٹ کے ہم نے اس میں آئڈ کر دینا ہے اب ہلکا سچولہ چلائیں گے اور تمام اجزہ کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کی مکسنگ بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے گھٹلیاں نہیں بڑھنے دینا ہے کوئی ایسا فلیک چمچ لینا ہے جس کے مدد سے آپ اسے مسلتے بھی جائیں گے اور مکس بھی کرتے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ بہت اچھی طرح سے یہ مکس ہو چکا ہے اب یہ جو سیرپ ہے یہ ہم نے اس میں آئڈ کرنا ہے چھان کے تاکہ اس میں جو بھی امپورٹیز وغیرہ ہیں وہ نکل جائیں اب چولہ میں نے ہلکا سا آن کیا ہے اسے ہم مسلسل مکس کرتے جائیں گے تاکہ نیچے سے یہ لگنے نہ پائے آپ نے دیکھا چولہ آن ہے تو ہی اس میں سے ہلکا ہلکا سا دھوہ نکل رہا ہے اب اس میں صرف ایک چیز ہم نے آئڈ کرنی ہے جس کی وجہ سے یہ حلدی کا حلوہ بہت جلدی سے حضم ہو جائے گا ایک تو گھی حلدی کو حضم کرنے میں بہت اہم کردار دا کرتا ہے اور دوسرا ہے یہ ادرک پاوڈر یہ میں نے ایک چمچ سے تھوڑا سا کم ہی آئڈ کیا ہے ادرک کے فائدے بھی آپ جانتے ہی ہوں گے ڈیٹیل میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو مکسنگ کے دوران اگر آپ کو کوئی حلدی کا بڑا پیس نظر آتا ہے اسے آپ ریموف کر سکتے ہیں کیونکہ اسے چبانا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے تو جیسے جیسے بڑے پیسز مجھے نظر آئے ہیں وہ میں نے ریموف کر دیئے ہیں اور اس طرح سے مسلتے ہوئے ہلکی آنچ پر ہم نے تمام حلدی کے حلوے کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے آپ چاہیں تو اسے ویسے بھی سٹور کر سکتے ہیں پکنے کے بعد چاہیں تو اسے ٹکڑی فارم میں بھی جمع سکتے ہیں جیسے آپ کو آسانی ہو تو یہاں پہ بیکنگ ٹریٹ ہی میرے پاس آپ چاہیں تو آم ٹری بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی صاف پیج بچھا کے اچھی طرح سے اسے آپ نے گریز کر لینا ہے اور یہ حلوہ اس پر ڈال دینا ہے اپنے حساب سے آپ نے اس کی سیٹنگ کر لینا ہے جتنا موٹا پتلا آپ اسے رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں آپ بات کرتے ہیں اس کی مقدار کی کہ آپ نے ڈیلی اسے کتنی مقدار میں لینا ہے تو آپ نے جسٹ ایک چمچ ہی لینا ہے چاہے تو رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ لے لیں سردی میں یہ حلوہ سب کو لینا چاہیے ایسا نہیں ہے جسٹ بوڑے لیں جوان نہ لیں یا جوان لیں تو بچے نہ لیں بچوں کو آپ ایک چھٹکی بھر چاہے کھلا دیں لیکن دوائی سمجھ کے انہیں ضرور کھلائیں وہ ہر طرح کی جو سینے کی انفیکشن ہے اسے بچے رہیں گے کیونکہ آج کل ہر بندے کوئی نزلہ زکام خانسی ہو رہی ہے تو اس طرح کی ہلڈی چیزیں اگر آپ بچوں کو کھلاتے رہیں گے تو وہ دوائیوں سے دور رہیں گے کارنش آپ اپنی پسند کے حساب سے اس پہ کر سکتے ہیں یہ حلوہ یاداشت کو تیز کرتا ہے جوڑوں کے درد کو بھی یہ بہتر کرتا ہے گردوں کو صاف کرتا ہے خون کے بہاؤ کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے اس کے علاوہ نظام انہزام کو یہ درست کرتا ہے جس کی وجہ سے موٹاپا بھی کم ہوتا ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں گوڑ ہے اور گھی ہے جس کی وجہ سے ہم مزید موٹے ہو جائیں گے یہ تمام چیزیں ہلڈی ہی ہیں ہم نے اس میں کوئی بھی آرٹیفیشل شگر ایٹ نہیں کی ہے دیکھا جائے تو گوڑ بھی بہت ہلڈی ہے اور اگر آپ کھانے کے بعد چھوٹی سی ٹکڑی گوڑکی لے لیتے ہیں تو سارا کھایا پیا حضم ہو جاتا ہے تو آپ نے یہ ہلڈی ہلوہ ایک دفعہ صدیوں میں ضرور ٹرائے کرنا ہے کیونکہ اس میں بہت سے فوائد چھپا رکھی ہیں قدرت نے بیسے تو ہلڈی کھانوں میں استعمال کی ہی جاتی ہے لیکن کچھ ہلڈی کا ہلوہ اگر آپ کھائیں گے تو اس کے جو بھی بینیفیٹس ہیں یہ تمام کی تمام آپ کو ملیں گے انشاءاللہ ہلڈی ہمارے ایمیون سسٹم کو سٹرونگ کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ بیماریوں کا شکار نہیں ہونے پڑتے ہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ آپ بیمار ہو بھی جاتے ہیں تو آپ کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آپ بہت ہی جلدی اس بیماری سے لڑکے اس سے جان چھوڑوا لیتے ہیں اگر آپ اسے لمبیر سے کے لیے سٹور کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اسے فریج میں رکھنا ہے دو سے دھائی ماہ تک یہ بلکل ٹھیک رہتا ہے جب بھی آپ نے اسے کھانا ہے آپ نے اسے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکال دینا ہے رات کو یا تو نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے جسٹ ایک چمچ کے حساب سے اسے لینا ہے زیادہ نہیں لینا ہے کیونکہ یہ دوائی کے طور پہ ہم کھا رہے ہیں کوئی برفی یا حلوے کے طور پہ نہیں کھا رہے ہیں حلدی میں سوزش کو کم کرنے والے اجزاء بھی پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ جسم میں جو بھی زہریلے مواد ہے اس کو بھی یہ جسم سے نکال باہر کرتی ہے کینسر کے سیلز کو یہ ختم کرتی ہے تو مجھے امید ہے آج کی ریسیپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں گے اور بہت ہی کام ہی آج کی ویڈیو کو آپ نے لائک تو کر ہی دیا ہوگا اللہ آپ سب کا دستخان سے جائے رکھے اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق اتا فرمائے اللہ ہم سب کے رزق میں کسرت سے زیادہ برکت اور آسانی اتا فرمائے آپ کہاں سے اور کسی ٹی سے میں ویڈیوز کو واش کر رہے ہیں اگر آپ کومنٹ باکس میں مجھے بتائیں گے تو میرے لئے کنام سے کم نہیں ہوگا تو میں نے تو یہ پوری سردیوں کے لئے ہلوہ سٹور کر دیا ہے آپ بھی اسے ضرور بنائیے گا اچھا یا برا جیسا بھی آپ کا ریاکشن ہے آپ نے کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتانا ہے میری نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ